یہ بکواس کرتے ہیں بار بار کہ سنی صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں سنی صرف امام احمد رضا کو مانتے ہیں بریلویت ایک نیا فرقہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان کی کتابوں سے ہمارے عقائد کو آج کل ثابت کرتے ہیں تاکہ ان کا مو بند کیا جائے اور یہ لوگ چاہے وہ حیدر آباد کا فصیح الدین ہو چاہے بردر عمران ہو ان لوگوں نے فصیح الدین نے مجھے پرسنلی میسیج کیا اور کب کیا اس نے جب یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث حدیث سے ثابت ہے جماعت اہل حدیث حدیث پاک سے ثابت ہے صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے میرے خلاف اور جناب فاروق رضوی کے خلاف اس نے کلپ بنائی میرا بھی اس میں نام لیا میں چاہتا نہیں تھا کہ چیلوں کو جواب دوں اس لیے کہ ذاکر نہ آئے کہ اس کا باپ سامنے نہیں آ پایا یہ کیا سامنے آئے گا لیکن چونکہ اس نے میرا نام لیا اور کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکوشٹ بھی کیا تو میں نے ایک جوابی کلپ بنائی اور میں نے کہا اے فصیح الدین صاحب تم نے شروع میں کہا کہ میں طالب علم ہوں تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جب طالب علم ہو تو سنن علماء کے پاس آکے تفسیر پڑھو تب کچھ سمجھ میں آئے گا تم نے ہاتھ میں ابن کسیر کو رکھ کے دکھایا کہ اس میں جماعت اہل حدیث ثابت ہے جبکہ وہاں اصحاب الحدیث لکھا ہوا ہے جس کا مطلب محدثین اکرام ہے محدثین کو اہل حدیث کہا گیا اصحاب حدیث کہا گیا جماعت اہل حدیث کسی حدیث سے ثابت نہیں جماعت اہل حدیث جو تم اپنی جماعت کا نام رکھے گو ہم کو بداتی کہتے ہو یہ نام تمہارا بدات ہے لفظ جماعت اسلام یہ خود بدات ہے لفظ تبلیغی جماعت خود بدات ہے 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا 1857 سے پہلے ایک فرد دکھا دو جو جماعت اہل حدیث کا تھا تو تم نے اس بات کی تردید میں یہ کہا کہ لفظ اہل حدیث موجود ہے وہ تو ہے ہی لیکن تم نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جماعت اہل حدیث موجود ہے ہاتھ میں تفسیر رکھ کے جھوٹ بولتے ہوں ہاتھ میں تفسیر رکھ کے قرآن کریم کی لوگوں کو غلط امپریشن دلاتے ہو میں نے کہا یہ میرا ایمیل ایڈی ہے یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے میں نے دو مرتبہ ایمیل ایڈی ریپیٹ کیا اور دو مرتبہ ٹیلی فون نمبر ریپیٹ کیا میں نے کہا کہ میں تمہیں پرسنلی ملنا چاہتا ہوں وہ بھی اس لیے کہ اس نے اپنی کلپ میں کہا کہ وہ حافظ احسان رزوی سری لنکا والے جو ہیں نا وہ بھی ہمارے بزرگوں کی بہت بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور بزرگوں میں نام کس کا لیا پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا نام لیا میراج ربانی کا نام لیا اور توصیف الرحمن کا نام لیا اللہ اکبر ان کو پائس پیپل کہا بزرگ کہا میں نے جواب میں اس نے یہ بھی کہا کہ آؤ ہم سے آ کے سیکھو تو میں نے فیس بک پہ ایک پرائیوٹ میسیج اس کو بھیجا میرے پاس ایمیجز موجود ہیں جس کو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات یہاں ختم نہیں ہونی آپ کو یہ بات اس خبیص تک پہنچانا ہے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے لاسٹ ٹائم میں عرص مفتی آزم ہند میں عمران بردر کا بھی نام لیا اور میں یہ کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں میری بات اس خبیص تک بھی پہنچائی جائے یہ لوگ قرآن کریم کا حوالہ پیش کر کے تفسیر اپنی منمانی سے کرتے ہیں غلط انپریشن دیتے ہیں غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اللہ اکبر میں نے فصیح الدین کو میسیج کیا کہ میں سولہ تاریخ کو جلسے کے لیے حیدر آ رہا ہوں جلسہ سولہ کو ہے میں پندرہ کو آؤں گا میں پندرہ کو حاضر رہوں گا مئی کی دس تاریخ سے پہلے تم کنفرم کر دو کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تاکہ ہم ایرینجمنٹ کریں پانچ دن ہمیں چاہیے ایرینجمنٹ کرنے کے لیے اور میں نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب تم لکھ کے دو اس نے ریکارڈنگ بھیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ احسان صاحب میں آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لئے کہ آپ لوگ جذبات میں بات کرتے ہو گالیاں بکتے ہو ایک گالی مجھے دکھا دے ہاں اگر میں نے لفظ خبیص کہا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے سوال اللہ شیطان کو نماز میں مردود نہیں کہتے رجیب نہیں کہتے تو شیطان کے پیروکاروں کو کہنے میں کون سا بو کون سی برائی ہے الحمدللہ اگر تمہیں ہم خبیص کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے تو زنیم کہا ہے سرکار کے گستاخوں کو حرامی کہا ہے ہم تو عدباً اتنا بولے ہیں تاکہ عوام سمجھنے کی کوشش کریں سوال اللہ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ حافظ ححسان صاحب میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ آپ لوگوں کو بات کرنی آتی نہیں میں نے کہا جو آپ نے ریکارڈنگ میں کہا اس کو لکھ کے بھیج دو دوبارہ ریکارڈنگ بھیجی نہیں میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا میں نے کہا اس بات کو لکھ کے بھیج دو ڈرتے کیوں ہو کہا کہ نہیں ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہیں تو لکھ کے بھیج دو ابھی تک کوئی اس کی تحریر نہیں آئی کیوں الحمدللہ سننی کہیں بھی مناظرے کی دعوت دیتا ہے تو حاضر رہتا ہے وان اللہ اور یہ لوگ خالی کہتے ہیں کبھی سامنے آتے نہیں مرد ہو تو سامنے آئے نا وان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت یا غوث یا غوث یا غوث مرد ہو تو سامنے آئے الحمدللہ اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں میں ان علماء کرام کا خادم ہوں لیکن الحمدللہ غلام رضا ہونے کی وجہ سے یہ دعوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آلہ حضرت کا غلام کبھی بھاگتا نہیں ہے سبان اللہ کبھی بھاگتا نہیں ہے الحمدللہ حمد ہے تو سامنے آؤ سبان اللہ اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری میں دیتا ہوں کسی بھی طرح اس کو سامنے لانے کی کوشش کرو اکیلا نہیں میں نے یہ بھی کہا کہ تم اکیلے مت آنا ڈاکٹر زاکر نائے کو لے کے آنا سبان اللہ اس لیے کہ چیلوں سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں